شریعت کی نظر میں مانگنا بہت بری بات ہے شریعت نے قدم قدم پر مانگنے کی حوصلہ شکنی کی ہے پیارے نبی نے فرمایا مشہور حدیث ہے کہ اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُفْلَةِ کہا کہ اوپر والا ہاتھ میچے والے ہاتھ سے بہتر یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے شریعت کہتی کہ دینے والے بنو لینے والے نہیں اور پیارے نبی نے کہا جو شخص بغیر معقول وجہ کے مانگتا ہے اس لیے مانگتا ہے کہ مانگنا اس کی عادت ہے حالانکہ وہ کما سکتا ہے محنت کر سکتا ہے کماتا نہیں محنت نہیں کرتا بس مانگتا ہے تو پیارے نبی نے سخت وعیدیں سنائیں آپ نے فرمایا کہ مانگنے والا شخص قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ اس کا چہرہ زخمی ہوگا اس کے زخمی چہرے کو دیکھ کے سارے انسان حشر کی عدالت میں اسے پہچانیں گے کہ یہ بھیکاری تھا یہ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ بھیکاری قیامت کے روز اس شکل میں آئے گا کہ اس کے چہرے پہ گوشت کا ذرا برابر حصہ نہ ہوگا اور ایک اور حدیث میں آپ فرماتے ہیں مَنْ سَأَلَ أَمْوَالَ النَّاسِ تَكَثُّرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلْ أَوْلِيَسْتَقْتَرُ مسلم شریف کی روایت ہے جو شخص محض بنا ضرورت کے مال میں اضافے کے لئے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے لوگوں سے مانگتا ہے اسے سمجھنا چاہیے کہ وہ جہنم کے شولے آپ کے شولے لے رہا ہے پیسہ نہیں لے رہا ہے جی بالکل تو زیادہ لینا ہو لے لو کم کرنا ہو کم کر لو تمہارے اختیار میں ہے تو شریعت نے حوصلہ افضائی کی مسلم شریف کی ایک اور روایت ہے حوف بن مالک رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبے ہم تقریباً آٹھناو صحابہ پیرے نبی کے ایک پاس بیٹھے ہوئے تھے آپ نے ہم سے پوچھا اَلَا تُبَائِعُونَ اَلَا تُبَائِعُونَ کہا کہ تم بایت نہیں کروگے کیا تم بایت نہیں کروگے کیا ہم نے پوچھا کس چیز کی بیعت تو پہلے نبی نے کہا اَلَّا تَسْأَلُ النَّاسَ شَيْعَا سبحان اللہ کہ اس بات کی بیعت کرو کہ کبھی لوگوں کے ہاں کے ہاتھ نہیں پھیلاؤگے کبھی لوگوں سے کچھ نہیں مانگوگے کہتے ہیں ہم نے بیعت کی فرماتے ہیں کہ ہم میں سے باز باز نے اس بیعت کو اس طرح نبھایا کہ باقی زندگی میں اگر ان کا کوڑا بھی نیچے گر جاتا تو کسی انسان سے نہ کہتا کہ اٹھا کر دو خود سواری سے اتر کی کوڑا اٹھا تھا اور پھر سواری پہ بیٹھتا تھا سبحان اللہ تو اس طرح شریعت نے مانگنے کی ہاؤسلس شکنے کیے اور کہا ہے کہ مانگنا یہ اچھی چیز نہیں ہے